جس دعا نے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کر دیا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہانی ادھوری رہ جائے چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے بس وہ ایک دعا کا ہی تو ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کن فرما دیں گے آپ بس تھوڑا سا صبر کر لیجئے صبر کرنے یہ سوچ کر جو ہو رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی مسئلیت ہے بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے کہ چاہت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی چاہ بنا لینا ہے آپ نے بس تھوڑی سی اللہ سبحانہ وتعالی سے اور دعائیں کرنی ہے آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر آپ کو چنا ہے تو اس کا انام بھی آپ کے حق میں بہت ہی بہترین ہوگا آپ کے حق میں وہ بھی ہو جائے گا جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سب دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور موجزات کر دیتے ہیں جب آپ سبر رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے وہاں سے موجزات کر دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کون آپ کا دشمن ہے اور کون آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے آپ اپنے سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالی کے سپورٹ کر دیجئے درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑک ہوتی ہے شدد ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو متوجہ کر لیتے ہیں بے چین دل کی دعائیں بھی پھر رد نہیں ہوا کرتی آپ کا دل بے چین ہے پریشان ہے آپ نماز پڑھئے کیونکہ نماز دل کا سکون ہے ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا جو لوگ جتنے مکمل آپ کو لگ رہا ہے کہ مطمئن ہے اور نظر آ رہے ہیں یقین کیجئے کہ ان کے دل بھی اس لئے مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی دعاں پر یقین ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے تعلق و چٹانوں کی طرح مضبوط رکھا ہوا ہوتا ہے انہیں یقین ہوتا ہے ان کی دعاں پر جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگی ہیں آپ بھی بس اللہ سبحانہ وتعالی سے توقع اور یقین سے مانگتے رہیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کام ہے دعا کرنا اگر آپ کے ہاتھوں کو ابھی بھی دعا کی تفیق دی جا رہی ہے تو یہ کینا آپ کے لئے موجزات ہو جانے ہیں یہ جو تاخیر ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کا مانگنا بار بار پسند ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ٹوٹھا ہوا بکرا ہوا انسان آ کر اپنی دعاوں کی التجائیں کرے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ آپ کے لئے موجزات کی بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ تک آپ کی من پسند چیز لے آئیں گے مقررہ وقت پر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے لئے موجزات ہونے والے ہیں اب وہ دن بہت قریب ہے دل آپ کا مشکل میں ڈوبا جا رہا ہو آپ کو پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیل لیا ہو آپ کا توقع ڈگمگا رہا ہو آپ کی دعاوں میں وصفل سے خیالات آ رہے ہو پھر بھی آپ نے انہی حالات میں دعا کرنی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنا ہے جب آپ کو کوئی توڑنا چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اتنی ہی بار آپ کو سنبھال لیں گے اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ضرور آئے گی باقی آپ کے پر جو نعمتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں آپ ان پر شکر ادا کیجئے یقیناً وہ وقت اب بہت قریب ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دینا ہے اور آپ کے لئے کن فیہ کن کے موجزات ہو جانے ہیں آپ نے بس اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس کے پیچھے جو مسلحت ہے وہ آپ اور میں نہیں جان سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کیجئے توقع اور یقین کے ساتھ جب دل بہت ہی بیٹین ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ اب آپ کا دل بھی بند ہونے والا ہے ساری دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں قریبی لوگ بھی آپ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں آپ نے صرف اور صرف جانیماز بچھا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے دل کی ہر بات کر لینی ہے اور پھر آپ کے دل کو جس سکون اور قرار ملے گا آپ نے خود حیران ہو جانا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اور جو آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے نا آپ کو مل کر ہی رہے گا بہترین طریقے سے بہترین وقت پر اور آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ بہترین وقت جلدر جلد آپ کی زنگی میں آ جائے اندروازہ کھول دیا جائے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم بلکم ٹو اینادر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج بہت ہی پیاری دو میریکل سٹوری جو ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ حسامت اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کرنے پر زیاد کردینے پر قادر ہیں آپ لوگ بھی اپنی دعاوں کے سنسلے کو جاری رکھئے اور پریشان نہیں ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کے ہاتھ ابھی بھی دعا کے لئے اٹھ رہے ہیں تو اب بہت جل آپ کے لئے موجزہ ہونے ہی والا ہے اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک کام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبح آمین اور میری پیاری جو چند سوالات ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ بھی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ مجھے صلات الحجات کے نوافع جو سورہ یاسین کے ساتھ پڑھنے ہیں اس کا طریقہ بتا سکتی ہیں اور بہت زیادہ بے چین رہتی ہوں دعا کرنے کے لئے آپ بھی جب ہاتھ اٹھاتی ہوں تو دل آپ بھی عجیب سا گھبرانے لگ جاتا ہے کہ کئی آپ بھی مجھ سے اللہ پاک نراز تو نہیں ہے اللہ پاک مجھ سے نراز تو نہیں ہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ایسے وسوسے خیالات ہیں تو آپ ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیز مجھے ضرور بتائیے گا والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ پاک ایمان میں رہیں آمین سلمہ آمین اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سورہ یاسین آپ نے کس طریقے سے اور کس وقت میں پڑھنی ہے میری پیاری بہن جو میرے کا سٹوریز آتی ہیں ان میں بتایا جاتا ہے آپ نماز تحجد سے پہلے دو نوافل پڑھ لیں یا آپ نماز تحجد کو ادا کرنے کے بعد دو نوافل پڑھ لیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے باقی جو وقت ہے وہ تحجد کے وقت میں دو نوافل صلات الحاجات کے پڑھنے ہیں وہ بھی آپ کے دل کی دعا ہے اس نیت کو رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اس کے بعد جب آپ نوافل ادا کر لیں گی تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے تین مرتبہ سوریہ سین پڑھنی ہے اور پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے جس نیت سے آپ نے صلات الحاجات کے نوافل پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ فرمائیں گے اللہ پاک آپ کو آپ کی نیت کا بہترین طریقے سے صلح دیں گے اور سیکنڈلی جو آپ نے بات کیے کہ آپ کو وسوس سے خیالات آتے ہیں دل بچین رہتا ہے آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مطمئن راہ کریں جب آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک ضرور آپ کو اطاع کریں گے اور جو آپ کو وسوس سے خیالات آتے ہیں وہ شیطانی وسوس سے خیالات ہوتے ہیں آپ اس کے لئے ایسا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھئے آپ اس طرح سے نہیں بھی پڑھ پا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں جیسے آپ صبح اٹھتی ہیں تو فوراں سے آپ تیسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے اللہ پاک کے حصار میں رہیے چار کل پڑھئے آیتر کرسی پڑھئے اللہ پاک آپ کے لئے ثانیہ فرمائے اور بیٹا اللہ پاک نراز کسی سے بھی نہیں ہوتے اللہ پاک صرف بڑھ کر ہمیں کوئی محبت نہیں کر سکتا آپ یہ دیکھو کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ایک چھوٹی سی چونٹی کو برزق دے رہے ہیں ایک کیڑے کو برزق دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں تو ہم تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک کسی سے کبھی نراز نہیں ہو سکتے بس اللہ پاک کو راضی کیجئے پانچ وقت نماز پڑھئے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھئے ترجمے کے ساتھ پڑھئے اللہ پاک آسانیہ فرمائیں گے انشاءاللہ اور میری پیاری جو سیکنڈ کوسٹن ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی سیکنڈ کوسٹن ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری لکھتی ہیں اسلام علیکم آپی میرا آپ سے یہ کوسٹن ہے کہ میں آپی آفیس میں جاب کرتی ہوں اور آپی میں چاہتی ہوں کہ درودِ ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھوں تو کیا آپی میں جب دیورنگ ورک اپنا کر رہی ہوتی ہوں اسی دوران جو ہے میں آپی درودِ ابراہیم پڑھ سکتی ہوں جیسے کہ آپی اگر میں اپنی کوئی فائل پر بھی کام کر رہی ہوں اس وقت بھی میری زبان پر اگر درودِ ابراہیم ہے یا اس طریقے سے پڑھ لینے میں بھی ہماری کاؤنٹنگ جو ہے وہ شمار ہو جائے گی پلیز ضرور بتائیے گا والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اللہ واقعی ایمان میں رہیں آمین ایسا ہے کہ درودِ ابراہیم جو ہے نا وہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو قبول ہوتی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی درودِ ابراہیم پڑھنے والے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہی کرتے ہیں انسانیہ کرنے والے کوئی قانٹیٹی یا تعداد جو ہے مقصوص رکھی ہوئی ہے کہ جیسے فار ایسیمپل آپ نے تین سو بار پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو وہ پھر آپ الگ ٹائم رکھ لیجئے ویسے آپ چلتے پھرتے جو ہے درودِ ابراہیم پڑھ سکتی ہیں کام کرنے کے دوران درودِ ابراہیم پڑھ سکتی ہیں اور ویسے بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہماری زبان پر درودِ ابراہیم ہی رہے کیونکہ درودِ ابراہیم جو ہے انسان کے دل کو بھی پا کرتا ہے کسی کے لئے بھی نفرت نہیں آتی کبھی بھی دل میں دل صاف ہو جاتا ہے جب آپ سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں اللہ پاکستانیہ فرمائے آمین سم آمین اور میری پیاریوں اب جو پہلی میرے کا سٹوری ہے میریکل آف اللہ حسامت وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی آپ کیسی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیں عطا فرمائے آمین سم آمین آپی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپی الحمدللہ اللہ پاک نے اللہ حسامت پڑھنے سے اور آپی درودِ ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے لئے آسانیہ فرمائی اور آپی جو میں نے اپنے لئے نہیں سوچا تھا اللہ پاک نے میرے حق میں بہت ہی اچھا اور بہترین سوچا اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیسے کیا وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر رہی تھی اسی دوران آپی میری جو ہے کلاس میٹ ہے وہ بھی اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ کر رہے تھے بہت اچھی ہے میشہ کانورسیشن ہوئی ہے وہ آپی ایک ویل سیٹڈ فیملی ایڈوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی آپی ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں ہماری ڈگریز کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً آپی چھ مہینے باقی رہ گئے تھے اب آپی ایسا تھا کہ ہمیں اپنی پڑھائی پر زیادہ فوکس کرنا تھا خیر آپی ایسا ہوتا ہے کہ میری آپی دوست ہیں جنہوں نے آپی پتہ نہیں ان کو میرے وارے میں جا کر کیا بات ایسی کہہ دی کہ وہ آپی مجھ سے بات تک نہیں کر رہے تھے اب میں بہت پریشان تھی کہ ایک انسان جس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے پیپرز میں میری ہیلپ کریں گے اچانک سے کیا ہو گیا ہے اور وہ کیوں نہیں مجھے کسی بات کا رسپونس دے رہے اب آپی ایسا ہوتا ہے کہ اندر کا مسئلہ یہ تھا کہ میری جو آپی دوست ہے وہ کہیں آپی مجھ سے انسیکیور ہو رہی تھی اور خود نہیں پتا کہ آپی کیا ایسا معاملہ تھا کیا ایسی بات تھی اس کا رویہ مجھے ظاہر تک نہیں ہونے دے رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے ایک دن جب وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ آخر مجھے یہ تو بتائیں کہ بات کیا ہے والٹین کرے ہیں نہ ہی آپ مجھے کوئی میسیج کا آنسر دے رہے ہیں آپ مجھے وجہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے اب آپی ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی فرینڈ کے تھروں مجھے یہ بات کیوں کہی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ میری جو سوچ ہے ہمیشہ اچھی ہی رہی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں تو حیران رہ گئی اور میں نے آپی بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے ایسی کوئی بھی بات کسی کے تھروں نہیں کی میں نے کوئی بات کرنی ہوتی تو میں آپ سے آ کر دیریکٹری خود بات کرتی سو کارڈ میری دوست تھی اور بہت اچھی دوست تھی اس نے آپی بات ہی ایسے کی تھی کہ کسی بھی انسان کو اس پر یقین آ جائے اب آپی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہن کی جو ہے شادی کی تاریخ وغیرہ رکھ دی گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا اسی دوران آپی ان کی بہن نے مجھے میسیج کر کر کہ بتاؤ بھئی کیا تیاری ہے میری شادی پر آنے کے لیے تیار ہو میں نے کہا کہ آپی مجھے تو کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی نے تمہیں نہیں بتایا میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے مجھے نہیں بتایا اور یہ چھوٹی سی مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے جو کہ ہمارے گروپ کی ایک لڑکی نہیں بیچ میں یہ بات کر دی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کو سمجھاؤں گی کیونکہ آپی اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ان کی بہن کو میں کس حد تک پسند ہوں اور وہ آپی اللہ پاک سے یہ دعا کرتی تھی کہ میں ان کی ساتھ وہ بہت اچھی ہے اور جس نے اس کے بارے میں تمہیں یہ بات کہی ہے تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ لڑکی کیوں جھوٹ بولے گی میں نے کہا کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے اور گروپ کے لڑکے لڑکیوں سے پوچھو کہ آخری اس لڑکی کی نیچر کیا ہے قریب کے کچھ لوگ تھے ان سے پوچھا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ہی اس نے جو ہے ان پر بیٹ لگائی تھی کہ میرے سے آپ ہی ان کا جھگڑا کروا کر وہ ان کو اپنی طرف کرے گی ان کے میرے بیچ کے جو بھی معاملات ہیں وہ کہیں شادی تک نہ پہنچ جائیں اب آپ ہی اگر وہ مجھے اس بارے میں پہلے بتا دیتی تو میں اس کو پہلے ہی کہہ دیتی اس وقت میں یہ یہ معاملات اور یہ یہ بات اسی لئے کہی ہے کیونکہ اس کی اپنی ایک دوست ہے جس نے مجھے سارا معاملہ کلیر کر دیا ہے اب آپ ہی میرا دل بہت پریشان ہوا اور میں بہت دکھ میں آ گئی اور میں نے کہا کہ دیکھو کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے میں نے اس کو آپ ہی سامنے بلائیا اور میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اس حد تک بات کیوں کہی اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو کہ آپ اس میں شادی تک بات پہنچ جائے کیونکہ میں انہیں پسند کرتی ہوں مجھے پہلے اس بارے میں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا انہوں نے آپ ہی صاف صاف وہیں پر کھڑے ہو کر اس کو کہہ دیا آوٹ آف کارس جو ہے وہ رشتہ غرر نہیں ہوتا تو میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال دو اور دوسرا میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے آپ اپنے بارے میں سوچو اور اپنی سٹیڈیز پر کونسٹریٹ کرو خیر آپ ہی میری دوست نے مجھے بعد میں بہت زیادہ سوری کیا بہت زائر ہے میں نے اپنے دل کو صاف کر دیا اور بادے کے مطابق انہوں نے مجھے میرے اگزامز میں بہت حرک کی پاکہ شکر ہے کہ ہماری یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی بیچ کا جو وقت تھا بہت آپی اداسی کا وقت تھا ہم دونوں کا ملنا نہیں ہو رہا تھا خیر جتا آپی عجیب سی اداسی سی تھی بیچینی سی تھی اور عجیب سی آپی حالت تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے اب آپی ایسا تھا کہ ہماری جو ہے ایسے چس طرح سے روزانہ تو بات چیت نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آپی ذہن میں بار بار ان کا خیال آتا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپی دعا کرنے کا دل چاہتا تھا ان کے لئے اب آپی ایسا ہوتا ہے کہ اسی دوران یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز تھی جن میں آپی آپ کی ہی ویڈیو میرے سامنے آتی ہے اللہ اس سمجھ سے ریلیٹیڈ اور آپی آپ کی اس ویڈیو میں جو ہے کسی بہن نے کسی کے لئے دعا کی تھی اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا میں نے کہا کہ یہ کتنی پیاری میرے کا سٹوریز ہیں اللہ پاک اس طریقے سے دعاوں کو قبول کر لیتے ہیں اب آپی نہ چاہتے ویڈیو میں نے خود بہ خود آپی یہ سوچ لیا اسی وقت میں کہ میں جو ہوں کل جیسے کہ آپی ٹیوزڈے آ رہا تھا تو میں نے کہا بس کل سے اللہ اس سمجھ پڑھنا شروع کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی لیکن آپی جب آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا تو نماز تحجد کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا اتنا سکون ملتا تھا اتنا اچھا لگتا تھا اللہ پاک سے بات کر کر اور آپی نماز تحجد کے وقت میں ہی ایک ہزار مرتبہ اللہ اس سمجھ پڑھتی تھی میں اللہ اس سمجھ کی تسبیح کرتی تھی ہر نماز کے بعد اور تحجد کے بعد بھی اور ٹیوزڈے والے دن بھی میں پڑھ رہی تھی آپی ایسا ہوتا ہے جیسے ہی آپے فور ٹیوزڈے آیا اس دن آپی ان کی بہن کی مہندی تھی اور پھر آپی میں ان کی بہن کی مہندی پر جب گئی ہوں وہ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے کیونکہ آپی ان کی بہن نے تو مجھے پرسنلی انوائٹ کیا تھا اور کارڈ بھی سینڈ کیا تھا میں اب آپی جب گئی ہوں تو مجھے ان کے چہرے پر آپی ایک الکسی خوشی نظر آئی انہوں نے کہا کہ تم تو بھی خود ہی آ گئی ہو مو اٹھا کر میں آپی ہسنے لگئے اور میں نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپی نے مجھے خود انوائٹ کیا تھا آپ نے تو مجھے بتانا تک گوارہ نہیں سمجھا جیسے ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد آپی انہوں نے ایک دن مجھے میسیج کیا اور پھر آپی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانو گی آپ کی کاسٹ اور ہماری کاسٹ بھی سیم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو لے کر آپ کے گھر آؤں کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اب آپی جیسے انہوں نے مجھے پروپوس کیا میں تو حیران تھی کہ ایک انسان جس کے بارے میں آپی کہیں نہ کہیں پر میں نے دعائیں تو کی ہی تھی اور میرے دل میں آپی ایک چھوٹی سی خواہش تو تھی جو کہ اللہ پاک نے اس طریقے سے آپی قبول کی کہ ایک ٹیوزے تک پڑھنے سے اللہ حسامت اللہ پاک نے ایسے دعا کو قبول کر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تمہیں میں نے جب شادی پر دیکھا تو میں نے یہی سوچ لیا کہ اب اس گھر میں تم آئی ہو تو تمہیں اس گھر میں ہی واپس لے کر آنا ہے بس آپی الحمدلیلہ پھر وہ لوگ ہمارے گھر آئے بھی ان کی اور ہماری کاسٹ بھی سیم تھی فیملی کی طرح سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوا اور ان کی فیملی کی طرح سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن آپی بات یہ بہت اچھی لگی کہ جب آپی ہم دونوں نے اپنی اس فرنڈ کو کارڈ سینڈ کیا جسے بیچ میں مس انڈرسٹیننگز کی تھی یونیورسٹی کے ٹائم پر اور وہ آپی اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے ہماری شادی پر آئی ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی آپ انگرلہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے باست یہ کہ دیسمبر میں آپی ہماری شادی ہو گئی ہے اور اللہ پاک کا شکر ہے ہم بہت خوش ہیں آپ نے دعا کروانی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہیں ہماری جاب کے وسائل بھی ایک ہی جگہ پر بنا دیں کیونکہ آپ ہی ہماری کوشش یہی ہے اللہ پاک سب کے لئے ثانیہ فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے میری دعا کو ایٹ ٹیوزڈے اللہ حسامت پڑھنے سے قبول کیا ہے اور مجھے آپی نماز تحجد کا پابند بنا دیا ہے میرے ہزبن بھی آپی نماز تحجد پڑھتے ہیں پانچوں کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ کا نصیب بہت بہت اچھا ہو میری سب کے لئے دل سے دعا ہے دن آپ کے میرے کا سٹوری نہیں آتی اس دن دل بہت اداس ہوتا ہے لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے لوگ آپ کو دعاوں کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان کے لئے بھی موجزات کر دیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیاری پیاری میرے کا سٹوری جو ہیں وہ سننے کو ملیں آپ کی آواز میں اللہ پاک آپ کو آپ کی پیاریوں کو اور آپ کے پیارے بیٹے کو بہت ساری خوشیاں دے کامیاب کریں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اتنی پیاری سی میرے کا سٹوری بھیجنے کے لئے اور جتنی پیاری آپ ہیں اور جتنے پیارے انداز میں آپ نے اپنی کہانی کو لکھ کر بھیجا ہے اس کے لئے ونس اگین بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو عجر اطاف فرمائے آپ ہمیشہ خوش رہے اللہ پاک آپ کے لئے سانیہ فرمائے آپ کے دل کی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرمائے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری پیاریوں کے لئے میرے سننے والوں کے لئے اتنی پیاری دعائیں کی میرے بیٹے کے لئے بہت شکریہ اللہ پاک سب کے لئے سانیہ فرمائے سب کے دل کی دعاوں کو حاجات و قبول فرمائے آمین سمہ آمین جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ روزانہ جو ہے سو مرتبہ اللہ حسامت بھی پڑھ رہی تھی نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ حسامت کی بھی کر رہی تھی اور منگل والے دن بھی ایک ہزار مرتبہ اللہ حسامت پڑھ رہی تھی اور ویسے یہ کہتے ہیں کہ نماز تحجد بھی ماشاءلہ سے پڑھ رہی تھی اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی تھی اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا ہے اللہ پاک کا شکریہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اللہ پاک ان کے لئے اور ان کے ہزبن کے لئے جو جوب کے وسائر ہیں وہ بھی بہترین طریقے سے بنائیں اور جو ان کے دل کی خواہش ہے جو دعا ہے اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائیں آمین میری پیاری بہن بیسے تو میں نے آپ کو انسٹا پر بتا دیا تھا کہ جوب کے لئے آپ نے کیا پڑھنا ہے لیکن مجھ سے اقصر سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ہی جوب کے لئے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں جوب کے لئے اگر جوب نہیں ہو پا رہی ہے مشکل ہو رہی ہے رودِ ابراہیم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں اور اللہ پاکی وسیلے بنانے والے ہیں اور کسی بھی پرپس کے لئے پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک آسانیہ فرمائے سب کے لئے آمین سمہ آمین اور میری پیاریوں اب جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف سوری یوسف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میری پیاریوں میری پیاری بہن لکھتے ہیں السلام علیکم آپی آپ کیسی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دے کامیابیاں تا فرمائیں آمین سمہ آمین آپی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی امی کی اور اپنی خود کے میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں اللہ پاک نے آپی بے شک وسیلے بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ پاک آپی وسیلے بنا دیتے ہیں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اس کے اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایسا تھا کہ آپی میرے ابو کا انتقال جب آپی میں بارہ سال کی تھی اس وقت میں ہو چکا تھا میرے پیرنٹس کی ایک ہی بیٹی ہوں اور آپی بس اپنی امی کے ساتھ زنگی کو گزار رہی تھی مشکل وقت میں آپی ہمارے پورے خاندان نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا میری امی آپی ٹیچنگ بھی کرتی تھی اور آپی انہوں نے بہت محنت کے ساتھ مجھے پڑھایا لکھایا اور الحمدللہ آپی انہی کی محنت سے آج میں ایک پوسٹ پر ہوں اللہ پاکہ شکر ادا کرتی ہوں ایسا تھا کہ آپی میری امی کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی تقریباً آپی تین سال پہلے امی جو ہے گھر کے ہی ٹوٹکے وغیرہ کر کر خود کا آپی وقت گزار رہی تھی لیکن آپی مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنا سیریس مسئلہ جو ہے وہ ان کے اندر ہے اب آپی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن جب ہم لوگ خالہ کے گھر جا رہے تھے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی آپی میری خالہ جو ہے وہ خود بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو خالہ نے کہا کہ پریشان مت ہو میں آتی ہوں اب آپی خالہ جب آئی ہیں تو خالہ کو آپی معاملہ کہی نہ کہی پر بہت سیریس لگا اور انہوں نے کہا کہ ان کو فورن ہاسپیٹل لے کر جائیں اب آپی ہم لوگ جو ہے امی کو ہاسپیٹل لے کر گئے ہیں اور وہاں پر آپی ہمیں پتا چلتا ہے کہ میری امی کو آج سے تقریباً چار سار پہلے ایک چھوٹا سا آپی زخم ہوا تھا اور اس کو آپی ہم نے ایسے جتنا سیریس نہیں لیا لیکن آپی وہ زخم جو ہے وہ اندر ہی اندر آپی اس کی روٹس اتنی بڑھیں تھی کہ وہ آپی باڈی میں انفیکشن کر رہا تھا جس کی وجہ سے امی کا ویٹ بھی لوز ہو رہا تھا اور ٹیمپریچر نہیں اترہا تھا اب آپی ایسا ہوا جب ڈاکٹرز نے ڈائیگنوز وغیرہ کیا تو ڈاکٹرز نے بائی آپسی ریکمینڈ کر دی اور پھر آپی میں بہت زیادہ پریشان تھی تو اسی دوران آپی میری ایک دوست ہے جو کہ آپی میرے ساتھ جوب کرتی ہیں پریشان مت ہو آپ آنٹی کے لیے میں آپ کو چینل کا لنک بھیج رہی ہوں آپ ان کی سٹوریز کو سننا اور ان کی سٹوریز ایسی بھی ہیں جن میں الحمدللہ کینسر تک کیور ہوا ہے آپ اس طریقے سے کرنا اللہ پہ خیر کریں گے انہوں نے آپی آپ کی جو ہے ایک میرے کا سٹوری تھی جو کہ آپی سور رحمان کی تھی اور سیکنڈ میرے کا سٹوری تھی جس میں آپی سور علمران کی میرے کا سٹوری تھی اب آپی اسی طریقے سے میں نے جو ہے اپنی امی کو سور علمران کی تھیرپی اور سور رحمان کی تھیرپی کو سٹارٹ کروایا انسٹا پر کانٹیکٹ ہوا آپ نے جو ہے مجھے کہا کہ آنٹی کو جو ہے سور یوسف کا پانی بھی دم کر کر پھلائیں اللہ پاک ان کو صحت اتا فرما دیں گے اور جو بھی ان کے اندر کا زخم ہے اس کے بیکٹیریز ختم ہونے لگ جائیں گے اب آپی اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا اور ایسا وسیلہ بنا دیا اس وقت آپ سے بات ہو گئی اور پھر آپی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری امی کو آپی سات دنوں بعد ڈاکٹرز نے بائیوبسی کا کہا تھا لیکن آپی ڈاکٹرز تک حیران رہ گئے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ ان کا ٹیمپریچر کہاں گیا اور اس کے بعد آپی میری امی جو ہے ماشاء اللہ سے بلکل ٹھیک ہو گئی اور اللہ پاک نے آپی ویڈن تھری ڈیز جو ہے میری امی کے لیے میرکل کیا کہ اللہ پاک نے کیسا موجہ کر دیا ہے الحمدللہ آپی میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میری امی اب بلکل ٹھیک ہے نہ ہی انہیں کوئی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور نہ ہی آپی انہیں بوڈی کا پین ہے اور جہاں پر آپی وہ کہتی تھی کہ انہیں درد ہوتا ہے وہاں پر آپ انہیں درد بھی نہیں ہوتا ریگولر بیسس پر آپی میری امی جو ہے سورہ علمران کی سورہ رحمان کی اور آپی سورہ یوسف کی تھیرپیز کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو آگے بھی آپی شفاہ دیں اور کسی کے بھی آپی پیرنس کو کبھی بھی کچھ نہ ہو پرپوزل تھا جو کہ آپی بیچ میں اٹکا ہوا تھا اور کوئی اچھا جواب نہیں آ رہا تھا ایسا تھا کہ وہ تو راضی تھے لیکن ان کی جو پڑی بہن ہے وہ نہیں مان رہی تھی پی ایسا ہوا کہ میں جہاں آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی تھی اسی دوران جو ہے آپ کی ایک ویڈیو آئیت آپی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس کا موجزہ بتایا تحجد کے وقت دو نوافع صلات الحجات کے پڑھنے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سکس جو ہے وہ میں پڑھ رہی تھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپی اللہ پاک نے ان کی بہن کے دل کو آپی نرم کیا اور پھر آپی وہ لوگ جہاں پراپرلی شادی کی تاریخ کو پکا کرنے کے لیے ہمارے گھر آئے الحمدللہ اللہ پاک نے آپی میرے دل کی دعا کو سن لیا اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپی اللہ پاک نے میری امی کو میری خوشیاں دکھائیں ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کا یہ بھی شکر ہے کہ میری امی بلکل ٹھیک ہیں اللہ پاک آپی سب کو ایمان میں رکھیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اللہ پاک سب کے نصیب بہت اچھے کریں سب بیماروں کو شفاہ آتا فرمائیں امین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اللہ پاک کی ایمان میں رہیں اور الحمدللہ آپ کی امید ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں میری پیاری جزیں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ہی میری جو شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکے تو میں نے اسی دن ان کو کہا تھا کہ اب آپ نے جھے مجھے اپنے میرے کا سٹوری ضرور بھیجنی ہے الحمدللہ اللہ پاک موجزات کر دینے پر دعاوں کو قبول کر دینے پر قادر ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جب اللہ پاک جلدہ جلد دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ میری پیاریو آپ سب کے لئے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے لئے خوبصورت موجزات کریں سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائیں جو میری پیاری بہریں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور سالیہ اور فرما بردار اولاد اطاف فرمائیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے سب بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے سب کے گھروں کا رست میں برکت اتا فرمائے رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے موف فرمائے آمین سممہ آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ حسنیں مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ